ہالو نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے کسان باغوان چینل پہ دوستو آج آپ کو جو یہ بوٹا دکھ رہا ہے یہ آپ نے دکھا ہوگا کافی جگہ پایا جاتا ہے اس طرح یہ ہر کہیں لگ جاتا ہے اس طرح سے اس میں فول لگتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے اس کو ہنڈی میں اس کو جنگلی گو بھی کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں اس کو بریسی کا اولے رسیا کہتے ہیں جو اس کا ونسبتی کا نام ہے وہ بریسی کا اولے رسیا ہے اور یہ بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے اس کے جب آپ کو میں فائدے بتاؤں گا آپ اسے دھیان سے دیکھ لیں اس طرح سے یہ اس کی جو جڑ ہوتی ہے یہ بھی فائدے مند ہوتی ہے اور پتیا یہ بھی فائدے مند ہوتی ہے کیا کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں پورا میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ویڈیو میں ان تک بنے رہے اور اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں آپ انسٹا اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بھی اس کے فائدے بتا دیتا ہوں ویڈیو کچھ نہیں تر لمبا ہو جائے گا دوستو جو اس کا مین اسے یوز کیا جاتا ہے وہ جو بابا سر جیسی جو بیماری ہوتی ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کر دیتا ہے اور اگر جو بچو ہوتے ہیں اس نے آپ کو کاٹ لیا ہے تو اس کے علاج میں بھی اس کا پیوگ کیا جاتا ہے اور یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ پرچلیت ہے مطلبہ فیمس ہے اس کے لیے اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں سارے آگے میں اگا فیلمہ کے بھائی بدے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں آپ نے اسے دھان سے دیکھ ہوتے ہیں اس طرح ساتھ کے پیوگلام حدی سے ہاتھ یہ فیلہ ہوتے ہیں دati میں اس طرح سے یہ فیلے ہوگی فیل profession phase طاقی پہاڑوں میں بھی پائی جاتا ہے دیگ jurisdiction میں بھی identified کافی جگہ میں یہ پائی جاتا ہے تو جو اس کی سینجارہ آپ کو وہ اگر آپ کو دیگا ہوگی ہے اس کو اگر آپ دھو کر پتیوں سمیت اس کو اگر اوبال دیں گے تو اور اس کا کاڑا بنا کر پییں گے تو جو بھی متر سمندی پرابلم ہوتی ہے وہ سمسیہیں دور ہو جاتی ہے یہ اس کا ایک فائدہ ہے دوسرا فائدہ اس کا اگر آپ اس کی جو جڑے ہیں اس کو دانتوں سے چبائیں گے مطلب اس کو دانتوں سے آپ چبائیں گے تھوڑی دیر تو آپ کے جو دانت سمندی روگ ہے ان میں بھی یہ کافی زیادہ مدد کرتا ہے اور یہ جو پودا ہے وش ناشک ہے مطلب وش کو یہ کم کرتا ہے جو زہر والی چیزی ہے تو اگر آپ کو بچو دس لیتا ہے تو آپ اس کے جڑ اور پتیاں دونوں کو پیس کر اس تھان پر لگا دیں جہاں سے آپ کو بچو نے کٹا ہے تو یہ جہر کو بہت کم کر دیتا ہے اور اس کے لیے یہ زیادہ فیمس بھی ہے اور جنگلین آبو اس کا میں آپ کو چوتھا فائدہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے جو پتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پیس لے اور ان سے رس نکال دے اس میں تھوڑا سا اگر شہد ملا دیا جائے تو یہ جو خانسی والی پرابلم ہوتی ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے اور جو اس کا پانچوہ فائدہ ہے اور بھی اس سے بہت سے فائدہ ہے میں آپ کو کچھ مین فائدہ اس کے بتا دیتا ہوں اور اس کا اگر اس کی جو جڑے ہے صرف اس کا اگر کارا بنا کر پیا جائے تو بخار کو بھی یہ کم کرتا ہے اور جنگلی گو بھی کی جو پتیا ہے اس کی چٹنی بنا کر گھی میں بھون کر اگر اسے کھایا جائے تو یہ بابا سیر کو دور کرتی ہے اور جو اس کا سواد ہے وہ بہت زیادہ تکھا ہوتا ہے اور یہ جو جکھم ہوتے ہیں مطلب اگر کہیں سے کٹ جائے یا کوئی جکھم ہو جائے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے میں یہ بہت زیادہ لائے بکاری ہوتی ہے اور اس کی ایک اور بات ہے کہ سان بھائیو اس کا جو سیون ہے وہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے اگر اس کا آپ زیادہ سیون کریں گے تو آپ کو کبج ہو سکتی ہے تو آپ اس کو جہان سے دیکھ سکتے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے اس طرح سے اس کے فول ہوتے ہیں کہیں لگا ہوا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر دکھے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح سے لگا ہوتا ہے اور اس طرح سے اس کی جڑے ہوتی ہے شروع میں یہ ٹھیک دکھتا ہے اب یہ زیادہ پک گیا ہے اس طرح سے اس کی جڑے یہ پتیا ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں اسے اوپر نکال دیتا ہوں پھر آپ کو یہ اچھے سے دیکھے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے اس کی پتیا ہوتی ہے اور اسے ایک سیدھا اوپر آتا ہے جس سے فول آتے اور اس کی جو جڑ ہے یہ بھی بہت لابکاری ہے میں نے آپ کو سارے بتائی دیئے تو دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انسٹا فالو پہ ہمارے کو انسٹا فیس بک پہ آپ فالو کر لیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپی کے ساتھ اب تک کے لیے دھنیواد